اسلام علیکم دوستہ کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے دوپیر کا ٹائم ہے جناب اور بڑی خبریں ہیں ہمارے پاس اور اس وقت میں اپنے گھر کے باہر اپنی گاڑی میں یہ دیکھیں گاڑی میں جناب وہ جا رہا ہوں اور موسم بھی آپ کو میں نے بتانا ہوتا ہے لازمی تو موسم بہت اچھا ہے ادھر سے بھی اوپر سے نظر آ رہا ہے تامنے والا موسم بھی آپ دیکھیں یہ ہمارے گھر کے باہر جو گرین بیلٹ وغیرہ ہے یہ ساری یہ گرین بیلٹ ہے گرینری بڑی ہے ہمارے جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں نا اس میں گرینری بڑی ہے گرینری ٹھیک ہے یہ تو یہ میں کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی ایک شیئر کرتا ہوں گاب شب بھی یہ بھی تو ہمارا حصہ ہے نا ویڈیو کا کہ خوبصورت جو ہے نا وہ درخت دکھائے جائے موسم دکھایا جائے اور یہ ساری چیزیں دکھائی جائے ٹھیک ہے تو یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے اب جناب میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے لئے ویڈیو بھی بناتا ہوں تو جناب پہلی خبر تو یہ ہے کہ گنڈا پوری گنڈا پوری امین گنڈا پوری گنڈا پوری مفرور کی جو ہے نا وہ اسمبلی نے حلف اٹھا لی ہے ٹھیک ہے وہاں جوتے انٹے روڑے جناب پھینکے گئے ہیں اور وہاں پہ وہاں پہ جناب یہ سارا سلسلہ جاری ہے تو خالد کیا تو امین گنڈا پوری جو کہ کتنے کیسوں میں مفرور ہے آپ کو پتا ہے یہ پہلے کہتے تھے جب نوازی بھگوڑا کدھر ہے جی بھگوڑا یہ ساری پی ٹی آئی بھگوڑی ہو گئی ہے قسم سے ساری پی ٹی آئی کوئی نہیں بچے ان میں سے تو کوئی نہ بچے ہیں نہ باقی کوئی بچیں گے جب چیرمین ہی ڈاکو چور ہے تو ایک ایم پی ہے مسلم لیگ نون کی صوبیاں انہوں نے جناب علی اسمبلی میں جاتے ہی ایسے گھڑی دکھا دی یہ بھی ان کی چھیڑ ہو گئی ہے نا ہور سرا سلیمہ تو کتھاں کتھاں گئی ہیں کسی سے پوچھا بھی تارکل ٹائم کی ہے تو وہ کہنے نے نیازی علی گھڑی تھا ذکر ہے بڑا وڈا فراد کی دے قسم خدا کی امران نیازی نے کسی کو نہیں چھو اس کو عادت ہے نا سر شروع میٹرک سے وہ چندے سے پل رہا ہے میٹرک سے دوسروں کے کھانے آپ ان کے کسی بھی کرکٹر سے پوچھیں کہ جناب اس کا کیا حال ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایدہ ایدہ کی حال ہے وہ آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے گھڑی دکھائی اور گھڑی جب دکھائی تو جناب اس کی اوپر بارش ہو گئی اور جوتے اور یہ وہ سارے اس کو جناب پھینکے گئے مارے گئے تو انہوں نے لوٹا دکھایا اور گھڑی یہ دو چیزیں لوٹوں کی اور گھڑی والی اسمبلی یہ آگئی ہے مارز وجود میں تو اب ان کا امین گھڑا پوری جو ہے وہ ان کا صدر ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امران کیا چاہتا ہے آپ یقین کریں بالکل بکار آدمی ہے اس کو سوائے شراب کباب کے اور ان گھنڈا گردیوں کے اور اسلے کے اور اس کی کوئی آپ اس کی شیح بھی دیکھ لیں کس طریقے سے وہ گھنڈا گردی طریقے سے وہ کر رہا تھا اور آج اسمبلی میں سب سے آگے کھڑا تھا کیونکہ امران خان نے اس کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دی ہے امران کو ایسے ہی بندے چاہیے یہ نا یہ کچھے کے ڈاکو نہیں ہوتے یہ وہ والا امران ہے کچھے کے ڈاکووں والا یہ وہ والا امران ہے تو یہ غلطی سے سارا یہ کرکٹر بن گیا ہے اور یہ سارا یہ کچھے کا ڈاکو ہے امران تو انہوں نے بھارال اسمبلی نے حلف اٹھا لیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب وہ انہوں نے دو طریق کو احتجاج کی تحریک بھی دے دی ہے تو ان کو سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب علی کی گالیں ادھا ککڑ حلال ہے تو ادھا حرام ہے آپ نے اگر وہ کرنی ہے تو پوری کریں حلف بھی نہ اٹھائیں اگر آپ کہتے ہیں جی اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے حلف بھی نہ اٹھائیں کے پی کے میں مسلم لیگ نون جیتی ہے پیپس پارٹی جیتی ہے جمعیت علماء اسلام جیتا ہے اور سب سے بڑی دھاندلی جو ہے ہوئی ہے وہ کے پی کے میں ہوئی ہے سب سے بڑی دھاندلی تو اس کی طرف تو یہ آتے ہی نہیں ہے نا مولانا فضر امان کو بھی انہوں نے ہرائے ہیں آپ افسوس کی بات ہے نا کہ مولانا فضر امان صاحب بھی ان کے چکروں میں آگئے ہیں مولانا فضر امان صاحب کو تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا برادرانہ ریکویسٹ کہ جناب آپ مرکز میں حکومت کا حصہ بنیں بلوچستان میں حکومت کا حصہ بنیں اور اس فتنے کے پاس نہ آئیں آپ بھی تباہ ہو جائیں گے فتنے کی ایک ایک ملقات نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا وہ کہتے ہیں نا وہ ایک نکتے نے مجرم سے محرم کر دیا ہم دغا لکھتے رہے ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑتے رہے دغا اور دعا کی اوپر بھی ایک نکتہ اور مجرم اور محرم کی اوپر بھی ایک نکتہ تو یہ مولانا صاحب نے ایک ملقات کی ہے تو ان کا کیا حال ہو گیا دیکھ لیں بعد میں آئے ہیں تو نون لیگ نے کہا جی تو اسی لیٹ ہو گیا حالانکہ وہ ہمارے سربراہ ہیں ابھی بھی سربراہ ہیں مولانا صاحب ٹھیک ہے تو یہ جنابی علی صورتحال ہے اجلاس جو نون لیگ کا ہونے ہیں اب اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو نواز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم ویگ نون کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں تو ادھر سے ہو سکتا ہے کوئی بریکنگ نیوز آ جائے آپ کی پسند کی وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا آخری امید کے طور پہ کیا پتا نواز شریف صاحب کا نام وزیر عظم کے طور پہ آ جائے ہم تو یہی دعا بھی کر رہے ہیں اور حق بھی یہی ہے اور نون لیگ کا فرض بھی یہی ہے آگے آگے سر جی ان کی مرضی جس کو بھی کھڑا کریں گے ہم اس کے ساتھ ہیں ہم انکاری نہیں ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن قوم کہہ رہی ہے قوم قوم کی آواز سنو کہ قوم کی آواز کیا ہے بھلا نواز قوم کی آواز نواز تو نواز دو ملک کو نواز دو نواز کے لیے کرو سارا کچھ کام اور اس کے بعد ابھی ابھی جناب بلوچستان اسمبلی کا بھی حلف ہونے جا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ بتائیں گے وہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ملک حکومت کر رہے ہیں تو ادھر میری بڑی خواہش تھی کہ مولانا صاحب کے ساتھ ادھر حکومت بنتی نا لیکن نہیں بنی بس اب کیا کرے نہیں بنی تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو باقی اپ ڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہم نے آپ کو سیر بھی کروا دی ہے اور اب میری منزل مقصود آ گئی ہے تو اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو گرم گرم خبریں بتاتے ہیں سیکنڈ ٹائم آج گرم خبریں آئیں گی ہر طرف سے آئیں گی گرم خبریں سیکنڈ ٹائم ٹھیک ہے اللہ حافظ ہاں فون قانونی مشاورت کے لیے میں حاضر ہوں آپ کسی وقت بھی فون کریں اور فون نمبر ہمیشہ آپ کو ویٹس اپ پہ میسج کیا کریں گے نا اس کا میں لازمی جواب دیتا ہوں ویٹس اپ پہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائف سیون فائف ٹو اس کی اوپر رابطہ قیم کریں ٹھیک ہے تو یہ جناب علی منزل آ گئی ہے ادھر ہم جناب رک جاتے ہیں آپ کے لیے اللہ حافظ